تو آپ بولیں گے یہ گوبر گو موتر ڈال کے کھیتی کیسے کی جاتی ہے اس کا ایک سرل سوتر بتانا چاہتا ہوں جو بھی کسان بھائی ہیں وہ اس کو لکھ لیں اپنے کاغج پر اپنی کاپی پر نہیں تو دھیان سے سن لیں کیونکہ یہ سوتر بتانے پتا نہیں کب کون دوبارہ آپ کے پاس آئے گا یہ سوتر وہ ہے جو کھیتی میں اتھپادن تو زیادہ دے گا اور خرچہ آپ کا پورا گھٹا دے گا یوریا کا ایک دانہ ڈالنا نہیں پڑے گا اور بہت اچھی فصل آپ کی پیدا ہوگی کیا کرنا ہے گوبر ڈالنا ہے گائے کا ہو یا بیل کا ہو یا بھینس کا ہو کتنا گوبر ڈالنا ہے اور کیسے ڈالنا ہے ابھی کئی بار ہم گوبر ڈالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گوبر کو اکٹھا کرتے ہیں ایک کھڑے میں بھرتے جاتے ہیں وہ سوکتا رہتا ہے پھر جب سوک جاتا ہے تو اٹھا کر کھیت میں ڈال دیتے ہیں یہ سوکا ہوا گوبر مت ڈالو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے گوبر اگر کھیت میں ڈالنا ہے تو گیلا ڈالو وہ سب سے زیادہ فائدہ کرتا ہے ایسے میں ایک بات سمجھاؤں آپ کو میں آپ کو ایک سوکھی روٹی دوں کھانے کے لیے آپ جلدی نہیں کھا پائیں گے اور اسی روٹی کو دودھ میں ڈال کے دے دوں پھٹا پھٹ کھا لیں گے ایک سوکھی روٹی دے دوں نہیں کھا پائیں گے دال میں ڈال کے دے دوں جلدی کھا لیں گے گیلی چیز جلدی حجم ہوتی ہے مٹی کو بھی اور شریر کو بھی تو کھیت کی مٹی میں گوبر ڈالو تو گیلا کر کے ڈالو آپ بولیں گے کیسے کرنا ہے ایک اکڑ کھیت اگر ہمارے پاس ہے مان لو تو ایک اکڑ کھیت کے لیے پندرے کلو گوبر چاہیے گائے کا یا بیل کا یا بھینس کا اب پندرے کلو گوبر چاہیے اور پندرے لیٹر موتر چاہیے گائے کا یا تو بیل کا یا تو بھینس کا اب آپ کہو گے گوبر اکٹھا کرنا تو آسان ہے موتر کیسے اکٹھا کریں موتر اکٹھا کرنا بھی آسان گائے بیل بھینس جب موتر دیتے ہیں تو اس کا سمیں ایک دم پکا ہے گائے کے بچڑے اور بچڑی کو دودھ پینے کے لیے چھوڑو ترنت پیشاپ کرتی ہے ڈببہ لگا کے بھر لو ایسے ہی بیل کرتا ہے جیادہ دیر بیٹھ کے بیل کھڑا ہوگا پیشاپ کرے گا ڈببہ بھر لو تو موتر ایسے اکٹھا کر سکتے ہیں دوسرا ایک طریقہ ہے کہ جہاں جانوروں کو ہم رکھتے ہیں وہاں پتھر بچھا دو ایٹ بچھا دو تھوڑا پکا کر دو سیمنٹ لگا دو ڈھال بنا دو ایک نالی بنا دو نالی میں کھڑا بنا دو تو جو بھی موتر گرے گا وہ کھڑے میں اکٹھا ہو جائے گا اور گائے کے موتر کی بیل کے موتر کی بہنس کے موتر کی وشیشتہ ہے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی یہ خراب ہی نہیں ہوتا ایک سال دو سال دس سال بیس سال پچاس سال کبھی خراب نہیں ہوتا تو بھرے رہا ہے گڑے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس اس گڑے میں سے اٹھاتے رہو پندرہ کلو گوبر پندرہ لیٹر موتر دونوں کو ملا لو ہاتھ سے ہی ملا لو ایک پلاسٹک کا ڈرم لے لو اس میں ملا لو ملانے کے بعد جس میں ایک کلو گڑ ڈال دو گڑ اور گڑ ایسا ڈالنا جو پرانا ہو جس کو کوئی کھاتا نہ ہو کالا کالا ہو جاتا ہے ایک دم پانی جیسا جس کو ہم چھونا بھی پسند نہیں کرتے وہ گڑ اس میں ڈال دو ایک کلو اور ایک کلو ڈال دو کوئی بھی ڈال کا آٹا یا چوکر چوکر سمجھتے گیون کا آٹا چھاننے کے بعد جو نکلتا چوکر کہتے وہ ڈال دو ایک کلو ہوئی تس کو پیس کے ڈال دو تو ایک کلو چوکر یا ایک کلو ڈال کا آٹا اور اس میں ڈالو ایک کلو مٹی مٹی کہاں سے لانی ہے پی پل کے پیڑ کے نیچے کی مٹی یا برگت کے پیڑ کے نیچے کی مٹی تو ایک کلو مٹی ایک کلو ڈال کا آٹا ایک کلو گڑ پندرے لیٹر موتر پندرے کلو گوبر یہ پانچ چیزیں ایک ڈرم میں ملا دو ملا نے کے بعد پندرے دن اس ڈرم کو چھاؤں میں رکھو دھوپ میں مت رکھنا چھاؤں میں پیڑ کے نیچے رکھ دو چھاؤں میں رکھنے کے بعد پندرے دن میں خاد تیار ہو جائے گا پھر اس خاد میں دو سو لیٹر پانی ملاؤ اور پانی ملا کے جو گھول تیار ہوا اس گھول کو کھیت کی مٹی پہ چھڑک دو اگر کھیت کھالی ہے تو سیدھے چھڑک دو اور کھیت میں فصل کھڑی ہے تو پانی کے ساتھ اس کو لگا دو فصل میں آپ پانی دیتے ہو نا اس میں ڈبے سے ملاتے جاؤ پورے کھیت میں پہنچ جائے گا اب یہ خاد گوبر گو موتر دال کا آٹا گوڑ اور مٹی والا جو تیار ہوتا ہے نا یہ یوریا سے چھے گنا زیادہ طاقتور ہے ہم نے اس کی پرائیوکشالہ میں جانچ کرائی تو یوریا ڈی اے پی میں جتنی طاقت ہے مٹی کو دینے کے لیے اس سے چھے گنا زیادہ طاقت اس میں ہے اس لیے اس سے اتھپادن زیادہ آتا ہے اور اس خاد کو ہر اکیس دن میں کھیت میں ڈالتے جاؤ ہر اکیس دن میں اگر آپ نے ڈالا تو پورے سال کی ایک سائیکل بن جاتی ہے جیسے تین مہینے کی فصل ہے تو چار بار ڈلے گا چار مہینے کی فصل ہے پانچ بار ڈل جائے گا چھے مہینے کی فصل ہے سات بار ڈل جائے گا ہر اکیس دن پر یہ خاد ڈالتے جاؤ پرنام کیا ہوگا مٹی بہت اچھی ہو جائے گی اور یہ خاد ڈالنے سے مٹی میں کےچوے بہت ہو جاتے ہیں اور کےچوے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کےچوے مٹی میں اوپر نیچے گھومتے ہیں اور مٹی کو کھوڑتے رہتے ہیں اور کےٹوے مٹی کو بھربرا بناتے ہیں پولا بناتے ہیں پھر بارش کا پانی جب گرتا ہے مٹی پہ تو ایک ایک بون پانی نیچے چلا جاتا ہے اگر کےچوے زیادہ ہو تو پانی پورا نیچے چلا جاتا ہے معنی بہ کر بیکار نہیں جاتا ہے اور کچوے جادہ ہے نا تو کچوے کیا کرتے ہیں مٹی کھاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ نکالتے ہیں مل کے روپ میں وہ دنیا کی سب سے اچھی کھاد ہے تو آپ کے کھیت کی مٹی میں کچووں کی سنکھیا بڑھاؤ اور وہ گوبر کی کھاد سے بڑھتی ہے کیونکہ کچوے کو گوبر پسند ہے اگر آپ ایک بار گوبر کی کھاد ڈال دوگے کہیں سے بھی کچوہ گھومتا ہوا کھیت میں آ جائے گا جیو ہے چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے کبھی چھٹی نہیں کرتا کبھی سنڈے نہیں کبھی منڈے نہیں اور پھوکٹ میں کام کرتا ہے کبھی ٹی اے نہیں کبھی ڈی اے نہیں کبھی ایچارے نہیں نہ چھٹی لیتا ہے نہ تنکھا لیتا ہے اور ایسا وچھتر جیو ہے یہ کچوہ کی سال بھر یہ جندہ رہتا ہے اور سال بھر میں ایک لاکھ بچے پیدا کر کے ہی مرتا ہے وہ یہ نہیں مانتا ہم دو ہمارے دو وہ ایک کھیچوہ ایک لاکھ پیدا کرتا تو کھیت میں ایک کھیچوہ آیا تو ایک لاکھ ہو گئے ایک لاکھ اور ایک ایک لاکھ کریں گے تو سنکھیا بڑھتی جائے گی اور جس کھیت میں کھیچوے زیادہ ہیں وہاں کی مٹی تو سونا پیدا کرتی ہے یہ سارے دنیا کے بیگیانک مانتے ہیں کھیچووں کی سنکھیا بڑھاؤ مٹی میں سونا اٹھ جے گا خوب پیدا بار ہوگی خوب فصل ملے گی اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اب دو تین منٹ میں ایک اور بات کہہ کے میں بیاکھیان ختم کروں گا سمیں ہو رہا ہے اب آپ کو میں نے خاد بنانے کا ایک طریقہ بتا دیا اب دوہ بنانے کا بھی ایک طریقہ بتاتا ہوں یہ خاد تو آپ کھیت میں ڈالو گے بہت اتفادن ملے گا لیکن اگر آپ کا پڑوسی کسان یہ خاد نہیں ڈال رہا ہے تو ایک گڑبڑی ہوگی اس کے کھیت میں کیلے لگیں گے جس کھیت میں یوریا پڑتا ہے کیلے اسی کھیت میں لگتے جہاں ڈی اے پی لگتا ہے سب سے زیادہ فصل کو بربادی اسی کھیت میں آتی ہے تو پڑوس کا کسان نہیں مانا وہ یوریا ڈالے گا کیلہ اس کے کھیت میں آئے گا پھر وہ آپ کے کھیت میں بھی گھس سکتا ہے کیونکہ کوئی باؤنڈری تو بنائی نہیں ہے آپ نے تو کیلے مارنے کے لیے کیا کریں گے پھر اس کے لیے ایک دوسرا سوتر بتاتا ہوں کیلے مارنے کی دوا بھی آپ خود بنا لو بازار سے خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے 20 لیٹر موتر لے لو کسی بھی جانور کا گائے کا ہو بیل کا ہو بھینس کا ہو کسی کا بھی ہو اب اس 20 لیٹر موتر میں دو سے ڈھائی کلو نیم کے پتے پیس کے ڈال دو نیم تو ہے سب گاؤں میں ہے نیم کی نیمبولی بھی آتی ہے تو نیمبولی پیس کے ڈال دو نہیں تو نیم کے ڈھائی تین کلو پتے پیس کے ڈال دو پھر ایک سیتہ فل کا پیڑ ہوتا ہے دیکھائیں اس کے پتے پیس کے ڈال دو دو ڈھائی کلو پھر ایک پیڑ ہوتا ہے اس کو آکڑا کہتے ہیں کہیں کہیں آک کہتے ہیں کہیں آکڑا کہتے ہیں اس کو آکا ہوا بھی کہتے ہیں تو اس کا ڈھائی تین کلو پتہ پیس کے ڈال دو پھر اور ایک پیڑ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بے شرم آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ کیسا ہوتا میں بتاتا ہوں بے شرم کہتے ہیں سمجھتے ہیں بہت اچھا پان کے جیسا پتہ ہوتا ہے بینا بیچ کے ہوتا ہے بینا پانی کے اس لیے بے شرم کہتے ہیں اس کو ہر گاؤں میں ہوتا ہے تو ڈھائی تین کلو بے شرم کے پتے لے لو دو ڈھائی کلو نیم کے پتے لے لو ڈھائی تین کلو اس کے پتے لے لو سیتہ فل کے اور ڈھائی تین کلو آکڑے کے پتے لے لو اور اس میں آدھا پونہ کلو تمباکو پیس کے ڈال دو اور اس کو خوب اُبالو گو موتر میں اُبالتے سمیں اس میں ایک کام اور کر سکتے ہیں آدھا کلو لہسن پیس کے ڈال دو آدھا کلو خوب تیکھی مرچ پیس کے ڈال دو اور اُبال کے اس کو تھنڈا کر لو تھنڈا کر کے اس کو چھان لو اب جو گھول بن گیا ہے اس میں دو سو لیٹر پانی ملا دو اور یہ ایک ایکڑ فصل کو کسی بھی طریقے سے سرکشت رکھ سکتا ہے اور اس کو اسپری کر دو کھیت میں اب اس دوا کو جب چھڑکنا ہے تب چھڑک لو بنا کے رکھنا ہے تو بنا کے رکھ لو ایک ایک سال دو دو سال یہ دوا خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو تو کھیتنا شک دوا بنا لیا اور خاد بنا لیا اور اب تیسرا ایک کام اور کر لینا کہ بیج جب کھیت میں ڈالتے ہیں تو بیج کو کھیت میں ڈالنے سے پہلے سنسکارت کر لینا اور سنسکارت کیسے کرنا مان لو بیج لگانا ہے ہم کو گیہوں کا تو گیہوں کا بیج لینا پہلے بیج بونے سے دو دن پہلے اس کو ایک کلو گوبر ایک لیٹر موتر اور سو گرام چونہ چونہ آپ سمجھتے ہو کلائی چونہ سو گرام کلی چونہ ایک کلو گوبر ایک لیٹر موتر یہ تینوں کو ملا لو کلائی چونہ کو ملانے کا طریقہ ہے کہ پہلے اس کو پانی میں ڈالو خوب پانی کو وہ گرم کر دے گا پھر تھنڈا ہو جائے تب اس کو گوبر اور موتر میں ملا لو ملا کے یہ گھول میں گہوں کا بیج ڈال دو اور رات میں ڈال دو سبیرے اس بیج کو نکال لو نکال کے اس بیج کو چھاؤں میں سکھا دو اور چھاؤں میں جب بیج سوک جائے پھر اس کو کھیت میں لگاؤ تو اس بیج پر کبھی بھی کیڑا نہیں آتا کوئی کیٹ نہیں لگتا اتنا بڑا انتظام پہلے ہی ہو جاتا ہے تو خرچہ بچ گیا اور اتپادن زیادہ آتا ہے تو بیج سنسکار کر کے لگانا کھات بنانے کا طریقہ بتا دیا کیٹ ناشک کا طریقہ بتا دیا اور یہ تینوں طریقے اگر کسان بھائی استعمال کرتے ہیں تو یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ اینڈو سلفان کا سات لاکھ کروڑ روپیہ سال کا ہم بچا سکتے اور یہ روپیہ بچا کے گوبر گو موتر سے کھیتی کرتے ہیں تو جانوروں کی سنخیہ بڑھا سکتے ہیں اور جانوروں کی سنخیہ اگر بڑھتی ہے تو دودھ بھی زیادہ ملے گا گوبر گو موتر بھی زیادہ ملے اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کسان اسی طریقے سے گہوں پیدا کرو چاول پیدا کرو چنا کرو دال کرو ہم بھارت سوابیمان کی طرف سے آپ کا سب خریدنے کو تیار ہے کیونکہ بھارت سوابیمان اگلے سال سے ایک ہزار دکانیں کھولنے جا رہا ہے پورے دیش میں جہاں گوبر گو موتر کا گہوں ملے گا گوبر گو موتر کا چاول ملے گا جس کو انگریجی میں کہتے ہیں نا اورگینک ایک دم شد دیشی خاد کا بنایا ہوا گوبر کا بنایا ہوا گہوں چاول چنا دال ملے ایسی ہزار دکانیں ہم کھول رہے ہیں ان دکانوں پر آپ جو پیدا کریں گے وہ بیچنے کے لیے ہم سبیدہ دیں گے اور آپ بیچ کر اپنا منافع رکھو دکان چلانے کے لیے پانچ سات پرسنٹ جو خرچہ آتا ہے وہ اسی میں سے نکل جائے گا وہ نو پروفٹ نو لاؤس بیسس پہ سارے دیش میں ہم چلانا چاہتے تو ہم بیچنے میں مدد کریں گے آپ اتپادن کرو اور جب یہ اتپادن جرورت سے زیادہ ہو جائے گا تو ہم اس کو دنیا بھر کے دیشوں میں بیچنا چاہتے اور دنیا بھر کے دیشوں میں یہ بیچیں گے چار گناہ منافع آئے گا میں نے لندن میں دیکھا ایک دپارٹمنٹل اسٹور میں یوریا ڈی اے پی کا آلو ہے ایک سٹرلنگ پاؤنڈ کا ایک کھلو اور گوبر گو موتر کا آلو ہے چار سٹرلنگ پاؤنڈ کا ایک کھلو چار گناہ مہنگا بکتا ہے میرے کئی دوست ہیں وہ کسان ہیں مہاراشتر میں آم کی کھیتی کرتے ہیں وہ گوبر گو موتر کا آم امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک آم کی قیمت 65 روپے ملتی اور یہاں یوریا ڈی اے پی کا آم بیچتے ہیں تو پندر روپے کھلو میں سب چلا جاتے ہیں کہاں 65 روپے کا ایک آم کہاں پندر روپے کا ایک کھلو تو میں چاہتا ہوں کہ سارے کسان جن کے پاس سرپلس پرڈکشن ہو ان کو ایکسپورٹ لائسنس اپلبد ہو تو ساری دنیا میں ہم یہ مال بیچ سکتے ہیں اور پوری دنیا میں بھارت اکیلا دیش ہے جو یہ سامان بیچ سکتا ہے کیونکہ جو گائے اور بیل ہمارے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں دوسرے دیشوں کے پاس جو گائے ہیں وہ جرسی گائے ہیں پولیسرین اور فریزین ہیں اس کا گوبر ہی کام کا نہیں ہے وہ بلکل بیکار اس کا موتر بھی کام کا نہیں دیشی گائے ہیں نا اسی کے گوبر میں طاقت ہے جرسی اور ودیشی گائے کا گوبر تو بلکل بیکار ہے تو اس میں جب گوبر لینا تو دیشی گائے کا اور موتر لینا تو دیشی گائے کا اور ایک چھوٹی سی آخری بات کہتا ہوں کسانوں کے لیے کہ جس گائے کا گوبر گو موتر کھیت میں ڈالو سات لاکھ کروڑ بچے اسی گائے کا دیشی گائے کا موتر اگر آپ پینا شروع کرو تو چھے لاکھ کروڑ اور بچے گا بیماری ہی نہیں آئے گی اور گائے کا موتر پیو تو سب بیماری مٹ جائے گی میں پچھلے بارے سال سے پریقشن کرتا ہوں 48 بیماریاں ہمارے شریر کی ایسی ہیں جو گائے کے موتر سے جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں ٹیوبر کولوسیس ڈائیبیٹیز ارثورائیٹس آسٹیو ارثورائیٹس برونکائیٹس برونکیل نیمونیا ایسی خطرنا کڑ تالیس بیماریاں گائے موتر پینے سے جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ بولیں گے کیسے پینا ہے آدھا کب گائے کا موتر سبیرے سبیرے خالی پیٹ پینا ہے سبیرے سبیرے روز بس اور دیشی گائے کا پینا ہے تین چار مہینے لگاتار پی لو سب بیماری مٹ جائے گی آنکھوں میں بیماری ہے تو ایک ایک بوند گائے کا موتر آنکھوں میں ڈال لو آنکھوں کی بیماری مٹ جائے گی کان میں بیماری ہے کان میں ڈال لو کان کی بیماری مٹ جائے گی سر کے بال اگر جھڑتے ہو اور بہت زیادہ روسی آتی ہو ڈینڈرف گو موتر کو پانی میں ملا کے بال کی مالش کر لو وہ بھی بیماری مٹ جائے گی پاؤں میں ٹھیک پڑ جاتی ہیں کئی بار اور پاؤں کٹ جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں کریکس گائے موتر کی مالش کر کے رات کو سو جاؤ یہ بیماری بھی مٹ جائے گی کھاج ہو جائے کھجلی ہو جائے گو موتر کی مالش کرو کھاج کھجلی مٹ جائے گی داد ہو گیا ایکزیما سورائسز اس پہ مالش کرو وہ بھی مٹ جائے گی ایسی بیماری نہیں جو گو موتر سے نہ مٹے بس اس کو پینا ہے اور لگانا ہے اب بہت لوگ کہتے ہیں گو موتر پییں گے کیسے اس میں باس آتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ دارو کیسے پی لیتے ہو اس میں تو اور بھی باس آتی ہے دارو کی بوتل پہ بوتل گٹک سکتے ہیں تو گو موتر کیوں نہیں پی سکتے بس آدھا کب پینا ہے اور آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ آدھا کب گو موتر روز پی سکتے ہیں ان کی دارو چھوٹ جاتی کیونکہ گائے کے موتر میں بھی سلفر ہے اور بہت ادھک ماترہ دارو چھوٹتی ہے بیڑی چھوٹتی ہے شراب گٹکا ماوہ پانپراک سب چھوٹ جاتا ہے اور کبھی کبھی مو خراب ہو جاتا ہے گٹکا کھا 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 اور اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ مو میں فوڑا ہو جاتا ہے جس کو ہم کینسر کی پہلی سٹیج کہتے ہیں اس میں گو موتر مو میں بھرو ایسے ایسے مو میں بھر کے اس کو گماؤ اور کلہ کرنا شروع کر دو وہ فوڑا بھی مٹ جاتا ہے چھوڑ دینا ہی اچھا ہے تو آپ اس گو موتر کا دوا کے روپ میں استعمال کرو ویسن کو چھوڑنے میں استعمال کرو شریر کی بیماریوں کو دور کرنے میں استعمال کرو ماتہیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کو ایک بات بتانے کا دل کر رہا ہے کہ بہت ساری ماتاؤں بہنوں کو جب گربہ وستہ ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر کئی بار کہتا ہے کہ سیزیرین آپریشن کراؤ نہیں تو بچہ نہیں آئے گا اور اس کے بیس بہانیں وہ بتاتے کبھی کہیں گے جگہ چھوٹی ہے کبھی کہیں گے یہ بیماری کبھی وہ یہ آپ کچھ مت کرو بس ایک کام کرنا کسی گائے کی بچڑی کا موتر لینا آدھا کپ اور اس میں سو گرام گوبر اس کا گھول لینا گوبر موتر گھول کے اس کو کپڑے سے چھان لینا اور جس ماں کو گربہ وستہ ہے اور ڈاکٹر چلار آئے کہ آپریشن کراؤ آپریشن مت کرانا وہ پلا دینا اس کو دو تین گھوٹ سبہ دو تین گھوٹ دوپیر دو تین گھوٹ شام رات کو بچہ اپنے آپ بڑے آرام سے باہر آ جائے گا کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑے میں نے ہزاروں ماتاؤں بہنوں کی ڈیلیوری اس گوبر گو موتر سے پھوکٹ میں کرائی اور یہ گوبر گو موتر میں اتنی طاقت ہے میں آپ کو ایک میڈیکل ٹرمینولوجی کو سرل بھاشا میں سمجھاتا ہو بچہ کئی بار اُلٹا ہو جاتا ہے گھر بھاشے میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب تو کوئی علاج نہیں کٹنا ہی پڑے گا پیٹ گوبر گو موتر کی تین ڈوز دے دو وہ اُلٹا بچہ سیدھا ہو جاتا ہے گائے کے موتر میں اتنی طاقت ہے اس لیے آپ اس کو پینا شروع کرو پلانا شروع کرو اس کا علاج سب سے اچھا ہے خرچہ کچھ نہیں ہے پیسے کوئی جانے والے نہیں گائے اپنے پاس ہے اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات بار بار آپ گائے کا موتر پیو گے اپنی بیماری ٹھیک کرو گے تو آپ کے من میں گائے کے پرتیش ردھا بڑھے گی ابھی تک تو آپ دودھ پیتے تھے لیکن دودھ تو گائے ہمیشہ دیتی نہیں ہے تو اس گائے کو کسائی کو بیج دیتے ہیں اب موتر تو جندگی بھر دے گی تو میں کسانوں سے کہتا ہوں گائے کو دودھ کے لیے مت پالو موتر کے لیے پالو دودھ ملے تو بونس ہے موتر اس لیے اور جو گو موتر پینا شروع کیا آنکھ میں ڈالنا شروع کیا بیماری مٹتی ہے آنکھوں کی ایک بیماری ہے جو دنیا میں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی اس کو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں امریکہ میں بھی علاج نہیں ہے اس کا اور ایک گلوکوما بینا آپریشن ٹھیک ہی نہیں ہوتا یہ دونوں بیماری ایک ایک بوند گو موتر سے تین مہینے میں جڑ سے مٹ جاتی ہے جن کو چشمیں چڑ گئے ہیں نا چشمہ اتارنا ہے تو گو موتر ڈال لو تو چشمہ اتر جاتا ہے سب طرح کی بیماری آپ کی ختم کرتا ہے گائے کا موتر کیونکہ گو موتر میں اٹھارے طرح کے راسائنک تب تو ہیں سلفر اس میں ہے کیلشم اس میں ہے آئرن اس میں ہے میگنیشم اس میں ہے میگنیز اس میں ہے بھگوان کے دیئے ہوئے ہیں پرچند ماترہ میں ہے مفت میں ہے اور بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے تو گو بر گو موتر کو کھیت میں ڈالو تو یوریا کا خرچ بچے گا شریر میں پیو تو چھے لاکھ کروڑ کی بیماری کا خرچ بچے گا تو خالی گائے سے ہی ایک سال میں اس دیش کا پندرے لاکھ کروڑ کا فائدہ ہم کرا سکتے ہیں اور یہ طاقت ہم میں سے ہر کسان میں ہے اور یہ طاقت کا اندازہ کسانوں کو لگ جائے تو بھارت دیش کو سونے کی چڑیا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اور ہم کو آگے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہم تو پیدا کر کے دنیا کو کھلا سکتے ہیں اتنی طاقت گائے کے گوور اور موتر میں بس اب ایک کام کرنا ایک سنکل پہ لے کے یہاں سے اٹھنا کہ گائے پالیں گے اس کو کسائی کو نہیں بیچیں مجھے دکھ اس بات کا ہے گائے پالتا ہے ہندو کاٹتا ہے کسائی کیوں ہندو بیچ دیتا ہے کسائی کاٹ دیتا ہے اور ہندووں کو پوچھو بھئی گائے کیوں بیچی کہنے لگئی جی دودھ نہیں دیتی دودھ تو تھوڑے دن کے بعد اپنی اممہ بھی نہیں دیتی اس کو بھی بیچو گے گائے اپنی ماں کے جیسی ہے اس کو کبھی بیچنا نہیں کسی کسائی کو دینا نہیں بہت پاپ پڑے گا اگر اس کی مرتیو ہوتی ہے تو ایسے ہی اس کا انتیم سنسکار کرو جیسے اپنے گھر کے لوگوں کا کیا جاتا ہے اچھا سا کھڑا کھوڑ کے اس کو گاڑ دو اور میں تو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ گائے مر گئی تو اس کا چمڑا کبھی مت اتارنا بہت پاپ لگتا ہے اس کو ایسے کا ایسا ہی دفن کرنا کھڑا کھوڑ کے اور جہاں گائے کو دفن کیا وہاں آم کا ایک پیڑ لگا دینا تین سال میں وہ پیڑ اتنے فل دے گا کہ آپ توڑتے توڑتے تھک جائیں گے میں نے یہ کیا ہے گائے کا شریر جس مٹی میں دفن ہوا وہاں آم کا پیڑ لگا دیا اور دور ایک دوسرا آم کا پیڑ لگا دیا اس آم کے پیڑ پہ سو فل آتے ہیں تو گائے کے شریر والے آم کے پیڑ پہ چار سو سے پانچ سو فل آتے ہیں چار پانچ گناہ زیادہ اتفادن ہے اور آم بڑا ہوتا ہے اور ایک دم میٹھا ہوتا ہے معنی گائے جندہ رہتے اتنی ہماری مدد کرتی ہے مرنے کے بعد بھی اتنی مدد کرتی ہے اس لیے اس کو کسائی کو تو دینا نہیں اور گائے کو کاٹیں اس کا ماس بکے دس ہزار روپے گائے کو جندہ رکھیں اور اس کے موتر سے دوا بنا کر بیچیں تو سال کی آمندنی دو لاکھ روپے ہے ایک گائے کی اس لیے گائے فالتو نہیں بہت قیمتی ہے بہت مولیوان تب ہی تو ہمارے بزرگوں نے پرکھوں نے کہا کہ گائے میں تیتیس کروڑ دیوتا ہیں یہ کوئی سامننے بات نہیں اور جو دیوتا ہے نا ان میں گوبر میں تو لکشمی ہے اور گو موتر میں دھنوانتری ہے یہ آپ سمجھ میں آیا میری اممہ لکشمی سوری گو موتر دھنوانتری ایسا ایک سنسکر سوتر ہم نے سیکھا تھا اب گائے کے موتر میں دھنوانتری گوبر میں لکشمی تب سمجھ میں نہیں آیا اب آیا کہ گوبر ڈالتے ہیں کھیت میں خوب ان پیدا ہوتا ہے اور بہت مہنگے دام پر ویدیشوں میں بکھتا ہے تو ڈالر کے ڈالر آتے ہیں تو لکشمی گوبر موتر میں بھگوان ہیں یہ دھیان رکھ کے آپ اپنے گھر میں گائے لے کے آؤ اور میرا تو آپ کو کہنا ہے کہ جرسی گائے جو گلتی سے لائی ہو تو ترند بیچو دیشی لے کے آؤ جرسی بیچو گے تو تین دیشی گائے آئے گی جرسی کھاتی بھی زیادہ اور بلکل بیکار ہے اس کا گوبر چھوڑ کر ڈین مارک میں سب سے آدھ جرسی گائے ہے پھر بھی وہ دودھ نہیں پیتے کیونکہ کہتے اس سے کینسر ہوتا ہے ارترائٹس ہوتا ہے تو جرسی گائے کو بیچ کے دیشی گائے لاؤ اور اس کو پالو تو آپ کا یہ جیون سدرے گا پر لوگ بھی سدرے گا اور اتنا آنند اور اتنی خوشی ملتی ہے گائے کا درشن کرنے میں آنکھیں دیکھو کتنی سندر ہیں چہرہ کتنا سندر ہے تو ایسی گائے پال کر اپنی کھیتی صدار خود کو صدار دیش کو صدار یہ نیویدن کر کے میں اس بیاک خیان کو سما پت کرتا ہوں آپ کو دھنی باد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی دھیان سے گمبرت سے سنا اور نیویدن کرتا ہوں یہ کرنا جرور اچھا یہ بتاؤ کروگے کون کون کرے گا ہاتھ تو اٹھاؤ بہت بڑی اور جب یہ پیدا ہونے لگے گئے ہوں چاول چنہ دال تو مجھے پتنجلی سمیتی اور بہنوں